السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیہا آج ہم بات کرنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا صبح صبح پیٹ صاف نہیں ہوتا بہت دیر تک ٹویلیٹ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سے بھائی اور بہت سے بہنیں بہت سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں مختلف چیزیں کھاتے ہیں لیکن قبضے کی شکایت توڑنی ہوتی ہیں آج انشاءاللہ کئی سارے نسخے بتاؤں گا اور اس قبضے کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ قبض ہمیں کیوں ہوتا ہے اور اگر ہم نے قبضے کی طرف دیہان نہیں دیا تو اس قبضے کی وجہ سے ہمارے اندر کون کون فی بیماریاں آ سکتی ہیں ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ آج ڈیٹیل میں بات کرنے وعدہ ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پوری ویڈیو سنیے گا انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی دیکھیں جن دوستوں کو قبضے کی شکایت رہتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ قبض ہوتا کیوں ہے قبض اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں یا پھر کھانا بھوک سے زیادہ کھانے رہتے ہیں یا پھر بے وقت کھاتے ہیں یا پھر نید پوری نہیں کرتے ہیں یا حد سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں جو بھائی حد سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں ان کو بھی عبض ہو سکتا ہے اور جو اپنی نید پوری نہیں کرتے ان کو بھی عبض ہو سکتا ہے اور جو کھانا جلدی جلدی کھاتے ہیں یا پھر بے وقت کھاتے ہیں یا پھر بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو تو یہ شکایت ہونی ہی ہونی ہے اب دیکھیں جن لوگوں کو قبضے کی شکایت رہتی ہے ان کو آگے چل کر کونکون سی بیماریاں ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کی آنٹوں میں سوجن بھی آ سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو بھگندر بھی ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو آگے چل کر کینسر آنٹوں کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے اپنے قبضوں کو ٹھیک کریے قبض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا جو ان جزوں کی طرف سے لاپروائی کرتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں اور بے وقت کھاتے ہیں لبز کے جتنے بھی روگی ہوتے ہیں جتنے بھی بیمار ہوتے ہیں ان کو اکثر بھوک نہیں لگتی کھانے کا منسہ تو کرتا ہے لیکن بھوک کی طرف سے اکثر یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے اکثر پیٹ پھولا پھولا سا رہتا ہے ایسیڈیٹی بنتی ہے جلنسی رہتی ہے یا پھر اس طرح کی شکایتیں بھی ان لوگوں کے اندر دیکھی گئی ہے کہ ان کے مو سے برمو آنی شروع ہو جاتی ہے ذائقے بگڑنے شروع ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان بھائیوں کو اپنے اندر لفظ کی شکایت ہے تو اس شکایت کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرہیز کی کہ آپ نے کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا ہے آپ پرہیز کریں گے تو آپ بینہ دوائیوں کے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں پرہیز کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو آپ وقت پر کھانا کھائیے اور پھوک سے زیادہ کھانا کھانا چھوڑ دیجئے یعنی جب آپ کو تھوڑی سی پھوک باقی ہو اس سے پہلے پہلے کھانے کو بند کر دیجئے تیسری چیز کھانے کو چبا چبا کر کھائیے چوتھی چیز آپ جب بھی کھانا کھانے بیٹے تو کھانے کے درمیان زیادہ پانی نہ پیئے اور جب آگے پیشے آپ کو پانی کا استعمال کریں مرچ مسالے والی زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں باہر کے کھانے بلکل نہ کھائے گھر کے کھانے اپنے روٹین کے اندر رکھیں ہری سبزیاں خوب کھائیے امرود کھا سکتے ہیں آپ سنترہ کھا سکتے ہیں آپ اور عام کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ ڈالے ہیں جن کا قبض کے روگیوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جیسے اڑد کی ڈال ہے ارہر کی ڈال ہے چھولے ہیں راجمہ ہیں ان کو کچھ دن کے لیے اوائیڈ کیجئے ان کو نظر انداز کیجئے گھریلو نسخوں کی طرف اگر آپ ان نسخوں کو اپنے روٹین کے اندر رکھیں گے تو آپ قبض کی شکایت سے بہت جلد آسانی کے ساتھ باہر آسکتے ہیں نمبر ایک جو بینہ دوائی کے اور بینہ خرشی کے اور زیادہ وقت گوائے آپ بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ رات میں سوئے تو سونے سے پہلے ایک گلاس گن گنا پانی کا کیجئے اور اس گن گنے پانی کو آرام سے دھیرے کر کے پی دیجئے اور اس ایک گلاس پانی کو واپس سے بھر کے رکھ دیجئے صبح جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے اسی باسی پانی کو پییں گے اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بردو گلکن کا استعمال کیجئے آپ اس کی پیچر بھی دیکھ سکتے ہیں گلکن جو ہوتی ہے بڑی کام کی چیز ہوتی ہے یہ جب آدمی کھاتا ہے تو یہ ہمارے پیٹ کو نرم کر دیتی ہے اندر جو مل ہوتا ہے اس کو سوفٹ کرتی ہے اور گلکن اندر کے مل کو بڑی آسانی کے ساتھ پاہر نکال دیتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفیر ہے جو اکثر یہ شگایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اور ہمارے پیروں میں چلن لہتی ہے تو اگر آپ گلکن کھائیں گے آپ کو پیٹ کی بھی شکایتیں ختم ہوگی اور ہاتھوں پیروں کے اندر اگر آپ کی چلن لہتی ہے اس سے بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے نمبر تین ہی سب گول کی جو بھوسی ہوتی ہے اس کی بھی آپ پیچر دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی آپ استعمال کریں ایک سے دو چمچ رات کو گنگنے دودھ کے اندر بھگو دیجئے اچھے سے اس کو کھول کر تھوڑی دیر دکھ دیجئے اور پھر اس کو پی لیجئے اس سے بھی آپ جب صبح میں اٹھیں گے تو آپ کے موشن بہت اچھے سے ہو جائیں گے اور آپ کا پیٹ بلکل صاف ہو جائے گے نمبر چار منقع اور کاجو ان دونوں کو رات میں بھگو دیجئے اور صبح میں چبا چبا کر ان دونوں چیزوں کو اگر آپ استعمال کریں گے اور منقع کے بیج نکال کر پھینک دیجئے گا تو اس سے بھی آپ کا پیٹ نرم ہو جائے گا آپ کے اندر جو مل سڑ رہا ہے وہ بھی سارا کا سارا سڑا ہوا مل باہر نکل جائے گا نمبر پانچ پپیدے کا روزانہ استعمال کیجئے پپیدہ بڑا کام کا ہوتا ہے ان روگیوں کے لیے جن کو قبض کی شکایت ہوتی ہے اگر آپ سو سے ڈیڑھ سو گرام روزانہ پپیدہ کھائیں گے تو آپ کو یہ شکایت کبھی نہیں ہو برچہ گرمیاں ہو رہی ہے گرمیوں کے موسم میں آپ بیل کے جوز کا استعمال کریں اگر سر دیا چل رہی ہے تو آپ اس کا مربع بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بہت سارے نسخے بھی بتائے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ اس بیماری کی طرف دیہان نہیں دیں گے تو یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی نظر آنے والی بیماری دراصل بہت بڑی بیماریوں کو دعوت دیتی ہے میں نے جیسا کے شروع میں بتایا کہ جو بھائی اپنے پیٹ کو ٹھیک نہیں رکھتے یعنی اپنے پیٹ کو عبض کے حوالے ہی کر دیتے ہیں تو آئندہ ان کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے بھگندر بھی ہو سکتی ہے آتوں میں سوجن بھی ہو سکتی ہے آگے چل کر ڈائریا کی پروبلم بھی ہو سکتی بہت ساری ایسی ٹینشنیں اور ایسی پروبلم سا لائف کا حصہ بن سکتی ہے جو آپ بلکل بھی نہیں چاہیں گے اس لیے ان نسخوں کو جو آپ اپنے گھر کے اندر بڑا ایزلی استعمال کر سکتے ہیں ان کا استعمال کیجئے اور ان بڑی بڑی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسے رہ گی اگر آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور آئندہ بھی ہم آپ کے لئے اسی طریقے سے ہیلڈ سے ریلیٹڈ اچھی اچھی چیزیں لاتے رہے بہت شکریہ